اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اولیہ ٹی وی امیدہ آپ سب بخیریت ہوں گے ویورز آج ہم آپ کو صدقے کے چھے بڑے بڑے فضائل بتائیں گے جو کہ احادیث شریف سے لیے گئے ہیں صحیح احادیث سے لیے گئے ہیں جی ہاں ویورز یہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا شوق دلانے کے لیے صدقے کے فضائل بیان فرمائیں جن میں سے سب سے پہلا صدقے کا جو بڑا فائدہ ہے بڑی فضائلت ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ مسئیبتوں کو اور بلاؤں کے لیے ڈھال ہے ان کو دفع کرتا ہے اور ہماری ان سے حفاظت کرتا ہے ویورز صدقے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں انسان کی عزت ڈال دیتے ہیں اور ویورز صدقے کا جو تیسرا فائدہ ہے بڑا تیسری فضیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماریوں کے لیے علاج ہے اللہ ہمارے صدقہ کرنے سے ہمیں سے خوش ہوتے ہیں اور ہماری بیماریوں کو ختم فرماتے ہیں ویورز صدقے کا چوتھا اور دنیا کی اتوار سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالتے ہیں ایک کے بدلے کم از کم دس دینے کا اور اکثر روایات میں سات سو تک بڑھا دینے کا اور اکثر روایات میں وغیر حساب کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو صدقے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ویورز صدقے کا پانچمہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے دل کی سختی کم ہوتی ہے جب یہ غریبوں کو جا کے صدقہ دیتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے جو کہ معاشرتی زندگی کے لیے اخلاقیات کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ویورز صدقے کا چھٹا اور اوورال طور پر سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے عذابِ قبر سے اور جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گا اور قیامت کے دن کی آگ برستی گرمی جو ہوگی دھوپ ہوگی اس میں ہمارے لیے تھنڈے سائے کا کام دے گا تو ویورز یہ تھے صدقے کے چھے بڑے بڑے فضائل یقیناً اور بھی بہت سے ہوں گے احادیث کے اندر اور ویورز اس کے لیے ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی ضرور صدقہ کیا کریں اپنے اندر صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں مہینے کے طور پر بھی مہوار بھی صدقہ کیا کریں تھوڑا بہت بشک کم ہو جائے کم دے دیں اور ویورز مہینے کی ترتیب کے ساتھ ساتھ روزانہ کے طور پر بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالیں بشک روزانہ ایک روپے صدقہ کرنے لیکن روزانہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں روزانہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کے دوست بن جائیں گے صدقے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے انسان میں آجزی مسکنت پیدا ہوتی ہے اور ویورز صدقہ ہم نے ان فائدوں کی وجہ سے نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے یہ فائدے اور یہ فضائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں یہ تو صرف شوق دلانے کے لیے ہیں ورنہ تو اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں دیں گے اللہ تو بہت کچھ دینے والے ہیں اللہ تو نوازنے والے ہیں اور ویورز ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ساروں تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ بھی جو ہے صدقہ کرنے والے بنجیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں اور صدقہ کریں خوب صدقہ کریں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے سارے فرنڈز کو اپنی فرنڈ لسٹ کو اپنے خاندان بالوں کو یہ شیئر کریں تاکہ وہ سارے بھی صدقہ کرنے والے بنجیں اور دوسروں کو نیکی کی باتیں بتانے کی بھی عادت ڈالیں آپ کی دعاوں کا طلب گار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ